اس کا لینٹر گر گیا ہے یہ ایک دروازہ ہے تاکہ ٹکٹ یہاں سے لیں اور یہاں چلے جائیں یہاں ٹکٹ گار میں دکھاتا ہوں آپ کو ہوئے 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 تباہ برباد ہے اچھا یہ قرائر نامہ آج بھی سٹیشنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں کھڑکی ہوا کرتی تھی جہاں سے ٹکٹ آپ لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اور پیچھے اس کا دفتر یہ ایزا سٹور پارسل کام آتا تھا ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے آپ ہرانا رہا جائیں کہ وہ ایریا جہاں سے ٹکٹ میلا کرتی تھی ناروال کے لیے سیالکوٹ کے لیے امریسر کے لیے ڈیرہ بابانانک کے لیے اسلام علیکم دوستو میں اوروں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے درباہ صاحب کرتار پور یہ ہے ریلوے سٹیشن جو کے واقعہ ہے ناروال شکرگار ریلوے ٹریک پر اور میرے بلکل اس سائٹ پر لیف سائٹ پر ہے گردوارہ صاحب درباہ صاحب کرتار پور جہاں پر یاتری جنب انڈیا سے بھی آتی ہیں رزوانہ کی بنیاد پر بغیر ویزا کے وہ تو بہت خوبصورت قسم کا گردوارہ صاحب بنایا ہے لیکن یہ جو سٹیشن ہے یہ بوت بنگلہ بان چکا ہے بیس بائیس سال ہو گیا ہیں یہاں پر کوئی ٹرین نہیں چلی یہ جو ناروال اور شکرگار چاک کمرو ٹریلوے ٹریک ہے یہ بلکل باند پڑا ہے جسر والا ٹریک میں نے پہلے بھی سٹیشن کی ویڈیو بنائی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل ہے کہ صرف یہ جو بورڈہ پیچھے اس کو کلر کر کے نیا لکھ دیا گیا ہے درباہ صاحب کرتار پر اردو اور انگلیش میں لیکن سٹیشن کی حالت بلکل جون کی جون تباہ برباد اور کھنڈر بان چکا ہے لوگ اس کی انٹے بھی لے گئے ہیں لوہ بھی لے گئے ہیں اور لکڑی کی باریاں چھتیں سارا کچھ لے گئے ہیں تو جناب چلیں آپ کو اس کا سٹیشن کا جنب ویزٹ کرواتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں درباہ صاحب کرتار پر اردو لیکن افسوس کہ یہ جو ٹریک ہے 1926 میں بنایا گیا تھا یہ پلیٹفارم ہے اس کا ٹھیک ہے نا اور یہ جو آپ کو پلیٹفارم نظر آ رہا ہے یہ مالگاڑی کا پلیٹفارم ہے یہاں بھی ٹریک جو نا وہ مالگاڑی کے لیے بنایا گیا تھا یہ یہاں پہ جو مال آتا تھا خواہ وہ انڈیا سے آتا تھا امریزا دلی یا سیالکورٹ یا کوئٹا سے آتا تھا یا کوئلا پتھر اور دوسری چیزیں وہ یہاں آیا کرتی تھی اور یہ جناب مسافروں کے لیے جو پلیٹفارم ہے وہ موجود ہے جس پہ میں جا رہا ہوں وہ ہے اس کی بیلڈنگ وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے آپ حران رہا جائیں گے کہ وہ ایریا جہاں سے ٹکٹ میلا کرتی تھی ناروال کے لیے سیالکورٹ کے لیے امریزا کے لیے ڈیرہ بابانانک کے لیے ڈلی کے لیے لاہور کے لیے وہ دیکھیں اس کے بعد یہ آپ کو ڈپا دکھاؤں گا پہلے میں ذرا آپ کو یہ اس کی بیلڈنگ دکھا لوں جہاں ریلوے کے دفاتر تھے آج یہ سارا ایریا دیکھیں بلکل ایسے جیسے میں خیتوں میں چاہ رہا ہوں بیسکلی یہ سٹیشن کا ہے جہاں پہ مسافر جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے یہ دیکھیں ایک بھی کھڑکی اگر آپ کو نظر آگی تو مجھے بتا دینا یہ سارے کھولے کر دیتے ہیں لے گے سب کچھ پوٹ پاٹ کے کچھ ریل وہ لے گے تھے کچھ لوکی لے گے اہا دیکھو اہا ہوتے لکھا ہے جی دربار صاحب کرتا ہے آرپور اردو اور انگلیش میں اور یہ جانا آپ کو میں وہی سے آتا ہوں جو مین اس کی انٹرس ہوا کرتی تھی تاکہ آپ کو پورا پتا چال جائے یہ سائٹ پہ پلیٹ فارم ہے اور سٹیشن کی بیلڈنگ سے یہ پلیٹ فارم تھوڑا دور ہے یہ بلکل ساتھ نہیں ہے تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کا جو پلیٹ فارم ہے یہاں کر کے نا آگے ان درفتوں سے دوسری طرف گردھولا صاحب دربار صاحب کرتا ہے پورا ہے اس سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا جو دروازہ ہے جہاں سے لوگ یعنی کہ تانگے بغیرہ یہاں کھڑے ہوتے تھے اور لوگ ٹکڑ لینے کے لیے یہاں آتے تھے یہ دیکھیں یہ میں آگیا اس ہال میں اور انفرشنٹلی اس کی چھتیں گائب ہیں اور میں سورج دیکھ رہا ہوں ہال کے اندر سے یہ جناب آگیا ہال یہاں بینچز سے تاکہ لوگ جو نا یہاں پہ ویڈ کارسے کے ٹرین کا اور یہ بھی دروازہ تھا اس کا لینٹر گر گیا ہے یہ ایک دروازہ ہے تاکہ ٹکڑ یہاں سے لیں اور یہاں چلے جائیں یہاں ٹکڑ گار میں دکھاتا ہوں آپ کو اچھا یہ قرائے نام آج بھی سٹیشنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں کھڑکی ہوا گیا تھی جہاں سے ٹکڑ آپ لینے ہیں آپ نے اور پیچھے اس کا دفتر میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے اچھا انیس سو سنتالی کے بعد یہاں سے جو ٹرینے جاتی تھی وہ ہے بستانف گانہ نورکوٹ شکرگارڈ مریال چاک کمرو اس کے بعد پھر ناروال ریہ بدوملی نارنگ شدرہ لہور اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ مٹ چکے ہیں فوسیالکوٹ والی سائیڈ پہ کلا صوبہ سنگ بغیرہ جو ہے نا ادھ اس کے سٹیشن ہے اور یہاں پہ جو انڈیا کے سٹیشن میں لکھے ہوئے کرتے تھے ڈیرہ بابا نانک جسڈ اور جو بھی آگے ٹھیک ہے جی یہاں مجھے ایک اینٹ نظر آئی ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہے جی آر ایس اب اس کا مطلعی پتر کیا ہے ریلوی سپلائر یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا وہ بلکل کھنڈر بن چکا ہے یہ ہمیں دفتر میں آ گیا دروازے سے نہیں آیا کیونکہ دروازے اس کا آئی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل ہر طرف تباہی بربادی جو ہے نا وہ اسٹیشن پہ آپ کو ملے گی کاش کے یہ جو ثقافتی ورسیاں پرانی چیزیں ان کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے تاکہ ٹرین نہیں بھی چاہ رہی لیکن سنبھالنا چاہیے تھا جو کہ نہیں سنبھالے گئے یہ سارے سٹیشن ماسٹر کے دفترہ اور دوسرے ایریاز یہ شاید فتہ نہیں کیا یہ بھی خیر پرانی چیزیں کوئی ہاں پرانی چھتوں سے لگ رہا کہ یہ بھی پرانی ہے یہ دیکھیں سب کچھ تباہ برباد ہو گیا یہ دیکھیں چھتیں ٹوٹ گئیں یہ دیکھیں چھتیں ٹوٹ رہی ہے اور لٹکی ہوئی ہے اب آگے سائٹ پہ میں دوسری سائٹ سینٹرو ہوا تھا اور اس سائٹ سے باہر آیا ہوں ابھی پھر میں آگیا پلیٹ فارم پر اور آپ کو وہ سٹوریج نمات ڈبیا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہاں سے لوگ ٹکڑ لے گے نا جو میں نے ٹکڑ گھر دکھایا ہے تو وہ باہر کو آ جاتے تھے ٹھیک ہے اور وہ سامنے جو نا اس کا ڈبا جو تقریبا ہر سٹیشن پر اس دور میں رکھا جاتا تھا یہ ایزا سٹور پارسل کام آتا تھا ابھی دیکھتا ہے اس کے اندر کیا ہے کیا ہوگا خاک ہوگی نہیں جی اس کے بھی دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ جہاں پہ دروازے بھی کرتے تھے ٹوٹ گئے ہیں یہ فرس اس کا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں اور چھات بھی ٹوٹ چکی ہے لیکن ابھی موجود ہے یہ آگے جناب ہم اس کے دوسرے دروازے کی طرف جو باہر کو کھلتا ہے یہ یہاں کچھ پڑھنے کی کوشش کر دیں اس ڈبے کے اوپر کچھ لکھا ہوگا یہاں تا کوئی چیز نظر نہیں آئی کیونکہ اکثر ڈبوں کے اوپر اس طور میں ایزا سٹیمپ مور کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا لیکن شاید اس میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی ٹھیک ہے نا یہ جناب اب دیکھیں بالکل تباہ ہوتا ہوا سٹیشن لیکن آج بھی موجود ہے یہ دیکھئے دربار صاحب کرتار پر یہی سائٹ کو شکرگڑ ہے اور یہ اس کا پلیٹ فارم اور یہ میں جلدی سے آپ کو اس کا جو مالگاڑی والا سیکشن ہے وہ دکھا دوں یہاں پر مالگاڑی آ کر رکھتی تھی اور جو سمان ہے وہ یہاں پھر لوڈ ان لوڈ کیا جاتا تھا خیر ابھی تو جو اچھے بل سٹیشن ہیں وہاں پر مالگاڑی ختم ہوتی جاری ہیں لیکن یہ تو پھر بھی جناب برباد سٹیشن ہے تباہ شدہ خستہ حال یہ دیکھئے اس کی پٹری بھی نہیں ہے یہ صرف ایک لائن ایس پہ بھی جہاں ٹرین آتی تھی اور گزر جاتی تھی اور یہ رہا اس کا مالگاڑی والا وہ پلیٹ فارم دوستو یاد دانا ہے گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ بھی ٹوٹ رہے ہیں ٹوٹ گیا ایدھے تو بھی گارڈر لائے لوکی لائے گئے حالانکہ لوہے تا گارڈر ریل بھی تا ویچنا لائے یا خریدنا بڑا مشکل ہوں یہ دیکھیں یہاں بھی یہ گارڈر لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ سیمر جانے اس کو کنٹرول کریں یہاں گارڈر اتر گیا اور یہ سیمر اترنا شروع ہو گیا یہ ہے سارا کچھ اور یہ میرے سامنے روڈ ہے جو ناروال شکرگاڈ روڈ ہے بس کے لیے ٹریفک کے لیے اور اس کے دوسری سائیڈ پہ دربار صاحب کرتار پور گردورہ صاحب اور یہی وہ ایریا جہاں بابا گرو نانک جی کی زمینیں ہوا کرتی تھی اور وہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتے تھے ان کے کونے تھے اور آخری ایام انہوں نے اپنی زندگی کے اسی ایریا میں گزارے یہ اچھی چیز ہے کہ بابا جی کے نام پر جو ہے نا وہ گردورہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیں یہ جو سٹیشن ہے یہ بھی بابا جی کے نام پہ ہے بابا جی گرو نانک کے نام پہ ہے دربار صاحب کرتار پورو ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پر ٹرین چلنی جائیے خواہ شٹل ٹرین چلے خواہ لوکل ٹرین چلے تاکہ ایک تو اس علاقے کے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ جو یاتری آتے ہیں پاکستان والی سائٹ سے وہ بھی بہت آسانی یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ جو خواہ تین بچے ہیں مطلب بڑی فیملی ہے لیکن ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے ان کے لئے ٹرین ایک بہت اچھا سفر ہوتا ہے وہ ٹرین پہ بڑے اچھے طریقے سے جناب سفر کر سکتے ہیں اور یہ جناب میں دوبارہ آگے اسی سٹیشن پہ اسی جگہ پہ جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اورنگزیب کو اجاز دیجئے اللہ حافظ